اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی یقیناً بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور یہاں جی آج رمضان کی ستائیسویں شہب ہے اور میں دعا کے لیے کچھ چیزیں بنا رہی ہوں یہاں جی پنجابی میں سپائسی پلاو بنا رہی ہوں ساتھی سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں سوجی کے حلوے کی سیپرٹ ریسپی میرے چینل پر موجود ہے تو یہاں میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیسے سوجی کا حلوہ بناتے ہیں تو یہاں جی میں نے ایک کپ کے قریب دیسی گھی لی ہے اور دیسی گھی میں یہ ہے کہ سوجی کا حلوہ بہت اچھا بنتا ہے تو پریفر یہی میں کروں گی کہ آپ سوجی کے حلوے کے لیے دیسی گھی لیں برائی فروٹس میں میں نے پستہ بادام جو ہے کوٹ لی ہے اس کے علاوہ کشمش لی ہے علاچی چار عدد لی ہے اور سوجی لی ہے دیڑ کپ کے قریب چینی نہیں ہے ایک کپ کے قریب اور یہاں جی دیسی گھی میلٹ ہو گیا تو اس میں علاچی جو ہے وہ میں توڑ کے ایڈ کر رہی ہوں تو علاچی کو اس وقت تپکا ہوں گی جب تک اس کی خوشبو آئے گی تو علاچی کی خوشبو آنا شروع ہوگی ہے تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سوجی سوجی میں نے پہلے بھی بتایا دیڑ کپ کے قریب لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے ہمیشہ جب بھی حلوہ بنائیں سوجی کو چھان لیں تو اس کو لوگ فریم پہ میں اچھی طرح بھونوں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوتا تو یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے تھوڑا صبر سے کام کرنا پڑے گا تو ساتھی جو ہے نا پنجابی پلاو جو ہے سپائسی پلاو ریڈی ہو رہا ہے تو میں نے کہاں آج دیفرنٹ قسم کا پلاو بناتی ہوں تو سوجی کو یہ ہے کہ بالکل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ فوراں نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے مسلسل اس میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے تو یہاں جی سوجی کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا میں اس کا اور کلر چینج کروں گی تو یہاں جی پلاو کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں حلوہ بھی جو ہے بنا رہی ہوں تو ایک ٹائم پہ کچن میں ظاہرہ بشمار کام کرنے پڑتے ہوں زیرہ میں نے سپریڈ کر دیا اور اسے دم پر رکھ دیا لو فریم پہ تو یہاں جی سوجی کو میں ابھی بھون رہی ہوں لو فریم پہ ہی اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ سوجی کا حلوہ بنتا بہت مزیدار ہے تو سوجی جو ہے اچھی طرح میں نے بھون رہی ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں پانی تقریباً ڈھائی کپ کے قریب تو اسے اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور سوجی کو اچھی طرح اس میں مکس کرنا ہے آپ نے چمچھ ہلاتے رہنا ہے اور جب ہم پانی ایڈ کریں گے تو ساتھ ہی ہم شگر ایڈ کریں گے شگر یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کریں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو شگر تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو شگر کے بعد ہم نے اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے تاکہ جو شگر ہے وہ ساری ڈیزولف ہو جائے جب شگر مکس اچھی طرح ہو جائے گی تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس آپ اپنی مرضی کے جو بھی آپ کو پسندے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے پستہ بدام اور کشمش ایڈ کی ہے تو آپ کو جو ڈرائی فروٹس پسندے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں فوڈ کلر پانی ڈالنے کے بعد ہی ہم ایڈ کریں گے اگر آپ نے کلر والا حلوہ بنانا ہے تو یہاں جی میں کلر والا حلوہ جو اینا رمیز کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں کلر والا حلوہ بنا رہی ہوں تو اگر آپ کو کلر والا بنانا ہے تو پانی کے بعد ہی آپ کلر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا تیار ہو رہا ہے حلوہ تو اس کو لو فلیم پہ ابھی میں اور پکاؤں گی تو ہمارا جو حلوہ وہ بالکل الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں دیسی گھی ڈالا ہے تو اس سے یہ ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو گیا تو یہاں جی پلاو بھی ریڈی ہے اور ساتھ ہی حلوہ بھی ریڈی ہے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ریڈی ہوئے تو ساتھ ہی جی میں فروٹس وغیرہ بھی کارٹ رہی ہوں اور گرمیوں میں ماشاءاللہ مختلف قسم کے فروٹس وغیرہ آتے ہیں تو ضرور بچوں کو بھی دیا کریں خود بھی کھایا کریں ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو عام بھی آئے ہیں عام یہ ہے کہ محمد الہب بہت شوک سے کھاتے ہیں تو رمیز لے آتے ہیں لیکن عام جو ہیں کہ ویسے اچھے نہیں ہی آئے تھوڑے سے ہی ہیں کھٹے ہیں میٹھے اتنے نہیں ہیں لیکن محمد الہب شوک سے کھاتے ہیں تو انہیں میں ملک شیک وغیرہ بنا دیتی ہوں ان کا اور ویسے بھی وہ جو ہیں عام دیکھ لیں تو پھر رہتے نہیں ہیں ماشاءاللہ محمد الہب سارے ہی جو فروٹس ہیں الحمدللہ کھا لیتے ہیں تو کچھ پچے میں نے دیکھا ہے بلکل فروٹس وغیرہ نہیں کھاتے تو اپنے بچوں کو ضرور عادت ڈالا کریں فروٹس کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہاں جی فروٹس وغیرہ میں کاٹ رہی ہوں اور اب جو حلوہ ہے وہ ڈیش آؤٹ کروں گی اچھا سوجی کا حلوہ یہ ہے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور ایزی سی یہ ریسپی ہے ایزی سی ریش ہے فوراں ریڈی ہو جاتی ہے کوئی بھی دعوت وغیرہ ایونٹ ہو تو آپ اسے فوری طور پر ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے سوجی کا حلوہ تو افطاری کو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا اور میں جلدی جلدی کام کر رہی ہوں اور بس یہ ہے کہ محمد الاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کھانا وغیرہ کھانا اور جو افطاری کو بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا تو بس حلوہ میں نے ڈال لیا ہے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو اس پہ مزید پستہ بادام جو ہے نا میں نے کوٹ لیے تھے تو وہ سپریٹ کر رہی ہوں تو بس جی جو افطاری کی ساری چیزیں ریڈی ہیں تو افطاری کا ٹائم جب قریب آ گیا تھا تب ہی میں جو ہے یہ نکال رہی ہوں پلاو کیونکہ پلاو یہ ہے پہلے نکال کے رکھتی تو تھنڈا ہو جاتا تو بس اسے اچھی طرح مکس کر کے یہ میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تو اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آج یہ تھی کہ میں بیزی بوت تھی اور کافی گھر کے بھی کام تھے تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر نہیں کر سکی تو یہ تھوڑی سی جو ہے نا ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو ہم عام طور پر چکن اور مٹن کا یخنی پلاو بناتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کیا ہے لیکن یہ بنتا بہت زبردست ہے اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا بہت جو ہے نا بریانی سے ملتا ہے تو یہاں جی الحمدللہ سارا جو کھانا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اوپر میں اس کے دھنیا سپریٹ کر رہی ہوں پلاو کے اور فروٹس وغیرہ بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور بس ٹیبل پہ ساری چیزیں لگاؤں گی اور بس جب رمیز آئے ہیں تو کچھ مٹھائی وغیرہ بھی وہ لے آئے تھے تو بس وہ بھی ساتھ رکھنے لگی ہوں تو بس یہ ہے کہ اب فٹا فٹ چیزیں ہیں جو ٹیبل پہ لگاؤں گی ٹائم بہت کام رہ گیا ہے تو گرمی بھی کافی زیادہ ہے کچھن میں جو کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے گھر کی صفائی وغیرہ ویسے نہیں ہوتی تو عید بھی قریب ہے اور سارے گھر کی جو صفائی وغیرہ اور چیزیں سمیٹنا وہ بھی کام ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے بس سب ہاواتین کو اپنی بہنوں کو کہوں گی گھر کا کام ہوتا تو بہت زیادہ ہے کسی وقت ہاواتین بھی تنگ پڑ جاتی ہیں لیکن میں یہی کہوں گی اگر آپ گھر کا کام خوش اسلوبی سے خوش ہو کے کریں گی تو کام ایزی ہو جائے گا اور کام گھر کا کرتے آپ کو مزہ بھی آئے گا جب آپ دلچسپی سے کام گھر کا کریں گی تو یہ ہے کہ گھر کا کام اچھا ہوگا اور یہ ہے آپ بھی خوش رہیں گی تو بس گھر کے کام تو ہتم بلکل نہیں ہونے وہ ہر وقت جاری اور ساری رہتے ہیں تو یہاں ساری چیزیں میں نے ٹیبل پہ لگا دیئے ہیں موسیقی اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی آپ کھانا شروع کریں اور کھانے کے بعد اللہ کا ہاتھ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں عزت کی روزی دی ہے اور اتنے دنیا میں لوگ ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں ہم اتنی نعمتوں پر باوجود بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو جب بھی کھانا کھایا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں نیا کپڑا پہنا کریں تب بھی اللہ کا شکر کیا کریں ہاں نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں تو یہاں الحمدللہ سارا کھانا ریڈی ہو گیا ہے تو بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا افتاری کو اور بس محمد اللہ کو میں نے کھانا یہ ہے کے بیچ میں کھلا دیا ہے اور بس جی افتاری ہو گیا اور ہم کھانے لگیں کھانا تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے رمضان کے حوالے سے فرس ویک کی ریسپیز اور سیکنڈ ویک کی ریسپیز اپلوڈ کر دی ہیں تو آپ ضرور وہ ویڈیو جا کے دیکھئے گا تو آج کا ویلاغ میرا در تک کی تھا اپنا بہت سا حیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی